جیسے کہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ آپ اپنی AI assignments کو write کیسے کریں گے اور AI assignment کو write کر کے آپ نے submit کیسے کروانا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو per page کے حساب سے یا per assignments کے حساب سے آپ کو کتنی payment دی جاتی ہے آپ کو maximum per assignments کے $10 دیے جاتے ہیں آپ نے ایک document ایک اپنی assignments کو sell کرنا ہے اور آپ کو $10 دیے جاتے ہیں without investment work ہے without member add work ہے آپ نے کوئی بھی investment نہیں کرنی کوئی بھی member add نہیں کرنا تو چلے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور سیکھتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے اوپر کام کر کے پیسے کیسے کمانے ہیں جیسے کہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ آپ AI assignments کو write کر کے اپنی earning کو کیسے start کریں گے یہاں پہ آپ نے AI writing کرنی ہوتی ہے AI assignments کو write کرنا ہوتا ہے اور per page کے حساب سے یہاں پہ آپ نے اپنی payment کو charge کرنا ہوتا ہے اب آپ نے کیسے AI assignments کو write کرنا ہے اور اس کے بعد کونسا ایسا plate form ہے جس کے پر آپ work کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے google پہ آنا ہے google پہ آنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں کہ آپ AI assignments کو write کیسے کریں گے تو آپ نے یہاں پہ search کرنا ہے 10015.io تو جیسے ہی آپ search کرتے ہیں آپ کے سامنے official site open ہو کے آ جائے گی یہ basically بہت اچھی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ اپنی AI assignments کو write کروا سکتے ہیں اب جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں کچھ categories دی جاتی ہیں آپ ان categories کو use کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ extension بھی add کر سکتے ہیں اگر آپ extension add کریں گے تو آپ کو بار بار اس چیز کو open نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ google کے اندر auto extension جا وہ آپ کی add ہوگی اب آپ نے assignments کو write کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں search tool کا button دیا گیا آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اس کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں نیچے لکھا ہے text to hand writing converter آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے تو جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے اس کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک box open ہو کے آ چکا اور اس کے اندر کچھ paragraph write ہوا ہوا ہے تو یہاں پہ for example آپ کو آپ کا client ایک پورا article دیتا ہے کہ اس کو assignment writing میں مجھے convert کر کے دے تو آپ نے وہ والا پورا کا پورا article copy کر کے یہاں پہ آپ نے paste کر دینا ہے تو جیسے آپ paste کریں گے paste کرنے کے بعد نیچے call کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا سارا کا سارا hand writing میں convert ہو کے آ چکا اب اس میں کچھ changing ہے جو آپ کر سکتے ہیں میں نے بتایا کہ آپ کس طرح اس کے اندر changing کر سکتے ہیں بقائدہ detail کے ساتھ یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جیسے آپ broaden پہ click کریں گے تو یہ font size آ جاتا ہے آپ نے اپنی مرضی سے اپنی language کو choose کرنا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ language آگی جو آپ کو بہتر لگتی ہے آپ نے اس کو choose کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے choose کر لیا choose کرنے کے بعد یہاں پہ font size آتا ہے font size آپ یہاں پہ 16 رکھ سکتے ہیں 18 رکھ سکتے ہیں وہ آپ پہ depend ہے کہ آپ نے کون سا size یہاں پہ رکھنا ہے جیسے کہ یہاں سے اس کا size میں تھوڑا سا increase کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو 20 رکھ دیا اس کے علاوہ اوپر آتے ہیں اوپر آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ink آ جاتی ہے کہ آپ نے color کون سا رکھنا ہے black رکھنا ہے light رکھنا ہے blue رکھنا ہے red رکھنا ہے تو ہم لوگ black اس کو رکھے گئے یہاں پہ دیکھیں black آ چکا اب next آتا ہے paper type کیونکہ ہمیں lining والا paper چاہیے تو آپ نے drop down پہ click کرنا ہے drop down پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں دکھا ہوا ہے blue line paper یہاں پہ یہ blue line آ جاتی ہے اور اگر آپ کو black line چاہیے تو آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ black line paper آ چکا ہے یہ آپ کی assignment جو ہے وہ write ہو چکی ہے assignment write کرنے کا طریقہ بہت ہی simple ہے اب بات آتی ہے کہ آپ نے اس کو submit کیسے کروانا ہے آپ نے payment کو کیسے receive کروئے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو میں نے assignment writing کی ویڈیو بنائی ہے writeo wordo کے اوپر اس کے اوپر انشاءاللہ کل ویڈیو آ جائے گی proper detail کے ساتھ کہ آپ کس طرح اپنا withdraw receive کریں گے اور یہ سارے چیزیں اس ویڈیو کے اندر guide کی جائیں گی تو آج کی ویڈیو میں آپ نے assignment write کرنا سیکھ لیا کہ آپ نے کس طرح اپنی assignments کو write کرنا ہے اب جیسے کہ یہاں پہ آپ نے assignments کو write کر لیا نیچے scroll کرتے ہیں نیچے scroll کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ نے اس کو high quality ہی رہنے دینا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ اس کو export کرنے والے ہیں اس کے بعد یہاں پہ export والے button پہ click کریں گے تو یہاں پہ 2 سے 3 آپ کے سامنے option آتے ہیں آپ اس کو PDF کے اندر save کرنا چاہتے ہیں یا picture کے اندر اس کو save کرنا چاہتے ہیں تو دونوں option کے اندر آپ نے اس کو save کرنا ہے picture کے اندر بھی آپ نے اس کو save کرنا ہے اور اس کے علاوہ PDF کے اندر بھی آپ نے اس کو save کرنا ہے save کرنے کے بعد آپ نے اگین گوگل کے اوپر آ رہا ہے گوگل پہ آنے کے بعد یہاں پہ بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے دو سے تین ایسے پلیٹ فارم آپ کو بتاؤں گا جن کے اوپر آپ یہاں پہ assignment writing کا work کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا پلیٹ فارم ہے یہاں پہ دیکھیں study pool کے نام سے اس کے اوپر میں اور ready ویڈیو بھی بنا چکا ہوں بقائدہ دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے اپنے document کو sell کرنا ہوتا ہے آپ خود سے اپنے document کو sell کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں business کا topic آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ writing کا topic ہے science کا topic ہے programming کا topic آ جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں سارے کے سارے option آتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں sell document آپ نے simple اس کے اوپر continue with google کر کے اپنا account create کر لینا ہے اور یہاں پہ simple آپ کا account create ہو جائے گا اگر آپ کو account create کرنا نہیں آتا تو ویڈیو end screen پہ لگا دوں گا جو already اس کے اوپر proper detail کے ساتھ بنا چکا ہوں آپ اس کو simply watch out کر لیجئے گا تو جیسے یہاں پہ sell document والے button پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا interface آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے upload more file آپ نے یہاں پہ اپنی file کو upload کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو کتنی payment دی جاتی ہے per document آپ کو یہاں پہ 10$ دیے جاتے ہیں یا اس کے علاوہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اب جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں upload more file کا button ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اس کے اوپر click کرنے کے بعد جو آپ نے اپنی assignment یہاں پہ save کی تھی آپ نے simple اس کو یہاں پہ upload کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو upload کیا اب میری file یہاں پہ upload ہونا start ہو چکی اور یہاں پہ دیکھیں میری file جب وہ upload ہو چکی simple اس کو میں نے ok والے button پہ click کیا again ok والے button پہ click کیا اور یہاں پہ آپ کی ایک file جب وہ upload ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھیں upload ہو چکی ہے اب یہ processing کے اندر ہے یہاں سے اگر آپ سے کوئی بھی غلط فائل یہاں پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو یہاں سے ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر نیچے سکول کرتے ہیں نیچے سکول کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے how it work آپ نے کیسے work کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلا option آتا آپ نے اپنے document کو اپلوڈ کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد دوسرا آتا ہے file are approved آپ کی file approve ہوگی approve ہونے کے بعد آپ کے document کو view کیا جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو payment دی جائے گی your payment receive کتنی ہے جی 10$ per document کے آپ کو 10$ دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے کچھ option دیا ہوئے ہیں جن کو اگر آپ follow کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے انہوں نے ساتھ cross کا نشان لگایا اور اس کے بعد یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیچے scroll کرتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ pages بھی بتایا ہے کہ آپ کس طرح یہاں پہ writing کریں گے اس کے علاوہ اس طرح کا page آپ نے writing کرنا ہے اس طرح آپ نے write کرنا ہے یہ language ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں جیسے ہی آپ کا document upload ہو جائے گا تو سب سے پہلے اچھی آپ کا document approve ہونا چاہیے ہمارا document پینڈنگ میں جا رہا ہے جو میں نے یہاں پہ upload کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ایک file میری pending اندر جا رہی ہے اب جیسے ہی approve ہوگا تو یہاں پہ آ جائے گا اور جیسے ہی اگر decline ہوتا ہے تو یہاں پہ آ جائے گا ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ ہماری file approve ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اب دوسرا کونسا plateform ہے جس کے اوپر آپ work کر سکتے ہیں جیسے کہ guru.com ہے guru.com freelancers کی بہت اچھی website ہے آپ اس کے اوپر بھی carom کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر gig بنانا چاہتے ہیں آپ کو gig بنانا نہیں آتی تو آپ مجھے comments کے اندر بتائیے گا انشاءاللہ اس کے اوپر proper ویڈیو بنا دوں گا جس کے اندر آپ اپنا account کیسے create کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنی gig کیسے create کریں گے gig کو approve کیسے کروائیں گے اور اس کے علاوہ آپ اپنی gig کو rank کیسے کریں گے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس proper ویڈیو کے اندر میں آپ کو guide کر دوں گا اس کے علاوہ ایک اور platform ہے جس کے اوپر آپ work کر سکتے ہیں study base اس کے اوپر میں نے already 2 سے 3 دن پہلے ویڈیو بنائی ہے آپ اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں یہ basically ایک new platform ہے جس کے اوپر آپ work کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو work ملنے کے chances جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ next option جو ہے people per hour people per hour کے اوپر تو بھی جو jobs ہیں وہ close ہیں ابھی انہوں نے job open نہیں کی انشاءاللہ جیسی job open ہوں گی تو اس کے اوپر بھی آپ easily work کر سکیں گے اور یہاں پہ payment method جو ہے وہ بھی بہت easy ہوتے ہیں آپ اپنے bank account کے اندر جو all most payment method ہوتا ہے وہ آپ اپنے bank account کے اندر رصیب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ 3 سے 4 courses ہیں جیسے کہ blogging course ہے amazon کا course ہے دیکھیں وہ free کے اندر چیزیں ہیں آپ کو free کے اندر ساری چیزیں provide کی گئی ہیں آپ اس کو دیکھیں آپ کو میں نے live ads کا withdraw بھی کر کے دکھایا ہوئے یہاں پہ جو میرا withdraw ہوا تھا باقاعدہ میں نے اس کی post بھی share کی تھی اور وہ سارا کا سارا جو ہے وہ blogging کے through آیا ہے اور آپ بھی blogging کے through یہاں سے earning کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی copyright وغیرہ نہیں ہوتا ہاں اگر آپ کو adsن سے approval چاہیے ہو تو پھر آپ کو copyright free کام کرنا ہوتا ہے مطبع اس کے اندر کوئی بھی AI deduction نہیں آنی چاہیے کچھ بھی نہیں آنا چاہیے 100% humanize آپ کا blog ہونا چاہیے لیکن اگر آپ ads جا کے through earning کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ copyright کام کریں جس طرح کا مرضی کام کریں کوئی issue نہیں ہے جتنی traffic آئے گی اس base پہ آپ کو ads payment دیتا رہے گا اور اس کا آپ withdraw لیتے رہیں گے وہ withdraw جائے ان کی کچھ dates ہوتی ہیں جن کے اندر اندر آپ نے اپنا withdraw لینا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ads آپ کو withdraw دیتا ہے وہ آپ کے بائنانس کے اندر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ bank account آپ اٹائج کر سکتے ہیں paypal کا اٹائج کر سکتے ہیں اس میں مختلف method ہوتے ہیں اس کا issue نہیں ہے اگر آپ کام کرنا start کرتے ہیں first day سے آپ اپنی income کو start کرنا چاہتے ہیں آپ کا دل ہے آپ واقعی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی save blogging start کریں اور free کا میں نے بتایا ہویا ہے کہ آپ traffic کس طرح سے generate کر سکتے ہیں اور کافی لوگوں کا یہ issue آ رہا تھا جی ads account جائے وہ block ہو جاتا ہے ban ہو جاتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے live آپ کو withdraw proof کر کے دکھایا ہے 100$ کا میں نے withdraw لیا ہے حقیق ہے اور traffic بھی بقاعدہ میں نے اس traffic source کے ذریعے جو میں نے آپ کو tool بتایا ہے اس tool کے through میں نے اپنی traffic gain کی ہے traffic جیسی gain ہوئی ہے اور یہاں پہ مجھے اس کا withdraw بھی ملے جیسی میرے 100$ ہوئے ہیں میں نے یہاں پہ 100$ کا withdraw لیا ہے تو یہ چیزیں آپ start کریں ٹھیک ہے ابھی سے start کریں ابھی اتنا خاص competition نہیں ہے اگر آپ ابھی سے اس کو start کر لیتے ہیں تو آپ خود سے stable ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ورڈو رائٹی کی assignment writing کی ویڈیو تھی جس کا withdraw آپ کہہ رہے تھے کہ withdraw کی ویڈیو آنی چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ کل جو ہے اس کے اوپر proper ویڈیو آ جائے گے کسر آپ اپنا withdraw سے receive کر سکتے ہیں وہ سارے چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں guide کر دوں گا